پی ایس ایل کی رنگینیوں کا ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے اس رنگ میں بھنگ ڈالنے والوں کی بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل سکینڈل شرجیل خان اور خالد لطیف کو ملنے والی چارڈ شیٹ سامنے آ چکی چارڈ شیٹ میں دونوں کرکیٹرز کے خلاف الزمات کی بھرمار ہے چارڈ شیٹ میں پہلا اور سب سے بڑا چارڈ پاکستان کا نام بدنام کیا پاکستان کرکٹ اور پاکستان سپرلی کی ساکھ خراب کی گئی دونوں کھلاڑی جنٹلمن گیم کرکٹ کی بدنامی کا باعث بھی بنے جواریوں کے رابطہ کرنے پر انٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتانے کی بھی غلطی کی گئی جواریوں کے رابطہ کرنے پر انٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتانے کی بھی غلطی ہوئی پی سی بی آمد کے دوران مرکزی دروازہ بھی ایسے میں ٹوٹ گیا اسے پر مزید بات کرتے ہیں نمائن دن آنٹی ٹو نیوز ادریس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس بتائے گا جو سوال لامہ آیا کیا اس کو اتنا تحلکہ کے مرکزی دروازہ بھی ٹوٹ گیا حسن اس سے بھی زیادہ تحلکہ تو شاید یہ ہے جو پاکستان کی کرکٹ کو ڈسریپیوٹ کیا ان لوگوں نے کیونکہ دو ہزار دس میں ہم ابھی تک وہ چارجز نہیں ختم کرتا تھے آمر کا سلمان بٹ کا اور محمد عاصف کا کہ پاکستان سوپر لیگ جو کہ دنیا میں ایک ایڈیشن بنتا جا رہا ہے دوسرا ایڈیشن تھا اور پاکستان کی پہچان تھا اس کو بھی ڈسریپیوٹ کرنے میں انہوں نے بارپور کیردار اضا کیا اور یہی چیز سامنے رکھتے ہوئے انٹی کرپشن یونٹ میں جو چارجز لگائیں ان میں سب سے بڑا یہی چارج لگائیا ہے کہ پاکستان کا چانس تارا پاکستان کا نام جو ہے اس کو انہوں نے داردار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سوپر لیگ کو انہوں نے ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی اور ان چارجز کی بنیاد پر ان کو ابھی چارج جو ہے وہ دی گئی ہے اور ان کے بیانات کا ریکارڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی اس کے جوابات انہوں نے دینے ہیں اور ہیرنگ تک آگے کام چلے گی اور جو قانونی مشیر ہیں انہوں نے یہ مشورہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیا ہوا ہے کہ ان کو لائف مین کیا جائے جی حسن ٹھیک ہے ایدریس بہت شکریہ نبی اس کے لئے